السلام علیکم ویرز میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں ہمارا چینل سپائیڈر نیوز میں ویرز ٹویٹر کا دنیا بھر میں موجود اپنے تمام دفاتر کو بند کرنے کا اعلان ہو چکا ہے سماجی رابطے کی ذائی ٹویٹر کرونا وائرس سے خوف کے باعث پوری دنیا میں اپنے موجود دفاتر کو بند کرنے کا اعلان کر چکی ہے گزشتہ بر اس دسمبر میں چین سے منظر عام پر آنے والے خطرناک کرونا وائرس اب تک دنیا کے ایک سو تیس ممالک میں پھیل چکا ہے جس سے آنے والا خطرناک کرونا وائرس اب تک دنیا کے ایک سو تیس ممالک میں پھیل چکا ہے جس سے متاثرہ افراد کے تعداد ایک لاکھ چھبیس ہزار چار سو بیز تک پہنچ چکی ہے جس میں سے ساٹھ ہزار تین سو چودہ افراد صحت جاب بھی ہو چکے ہیں جبکہ چار ہزار چیس و چھتیس مریض انتقال کر چکے ہیں گزشتہ روز عالمی دارہ صحت و ایچ او نے چین کے شہر وہان سے پھیلنے والے کرونا وائرس کو عالمگیر وبا بھی قرار دے دیا ہے پوری دنیا میں تیزی سے پھیلنے والے کرونا وائرس کے خوف کے باعث ٹویٹر انتظامیہ نے دنیا بھر میں قائم اپنے تمام دفاتر بند کر دیئے ہیں اور تمام ملازمین کو گھر سے کام کرنے کی ہدایت کی ہے ٹویٹر انتظامیہ کے مطابق اس سے قبل ہانگ کانگ جاپان اور جنوبی کوریا کے تمام ملازمین کو دفتر نہ آنے اور گھروں میں رہ کر کام کرنے کی ہدایت کی گئی تھی مگر کوڈ نائنٹین کے پھیلنے کے خدشے کے باعث تمام دفاتر کے لیے یہ اگزام اٹھایا گیا ہے ٹویٹر انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ملازمین کے مہائدے کام کرنے کے گھنٹے اور دیگر خدمات کا معافتہ ویسے ہی دیا جائے گا جیسے دفاتر آنے پر دیا جا رہا تھا کمپنی کا کہنا ہے کہ ملازمین کو گھر سے کام کرنے میں جو اخجات کا سامنا کرنا پڑے گا وہ بھی عطا کیا جائے گا ساتھ ہی والدین ان کی دیکھ پال میں جو بھی خرچہ ہوگا اس کی دمہ داری بھی کمپنی پوری کرے گی کورڈ نائنٹین کے پھیلنے کے خطرے کے پیشے نظر ایپل، ایمازون، مائکسوفٹ اور گوگل سمیت دیکھ کر ٹیکنالوجی فرمز نے بھی اپنے کچھ ممالک کے دفاتر بند کر رکھے ہیں جبکہ ٹویٹر نے پوری دنیا میں موجود چار ہزان نوستو دفاتر کو بند رکھنے کا اعلان کیا ہے ٹویٹر، فیس بک اور ایمازون کے کچھ ملازمین بھی کرونا ورس نے مبتلا ہو گئے جن کو کرنٹینیا میں رکھا گیا ہے ویورز اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ابھی سبسکرائب کریں ہمارا چینل سوائرین نیوز شکریہ